بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی میری ریسیپی جو ہے وہ ہے لوکی کی سبزی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے سہت کے لیے پیٹ کی بہت ساری بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور سنت رسول بھی ہے ظاہر ہے سب کو ہی پتہ ہوگا تو آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں جس نے چینل کو لائک شئر سبسکرائب نہیں کر آئے پلیز میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب مست کرنا ہے ریسیپی بہت ہی ایزی ہے لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائم اگر آپ لوگ اس طریقے سے ریسیپی بنائیں گے تو یقینا سب کو گھر میں بہت پسند آئے گی تو پکڑنا کیا ہے میں سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لینا ہے کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس میں ہمیں ادرک اور لسن کو باریک کٹ کے ڈالنا ہے اور اس میں ہم نڈالنا ہے زیرا زیرا ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم کر کر آئیں گے اور اس میں پھر ہمیں لوگی کٹی بھی اور سلائسیز کری بھی وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر ہم آئل میں بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم نے اس میں مسالے شامل کرنے ہیں جو کہ ویری بیسک مسالے آپ چاہیں تو صرف نمک مرچ اور حلدی ڈال کے اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا اچارگوش کا مسالہ ایٹ کیا ہے تھوڑا اور تیسٹی بنانے کے لیے اس کو اور چٹپٹا بنانے کے لیے اگر آپ کو سادہ بنانا ہے تو صرف آپ یہ تیر مسالے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر کاٹ کے ایٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور سب سے اینڈ میں میں نے اس میں کرا کیا ہے کہ دو درمیانے سائز کی پیاز لے کے وہ چاپ کریں سلائس کر کے وہ میں ایٹ کر دیں اور اسے اچھی طریقے سے بھوننا ہے پانی ہم نے اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ لوکی کا اپنا ہی بہت سارا پانی جو ہے وہ ریلیز ہوگا اس میں سے اور پھر یہ اچھی طریقے سے اپنے ہی پانی میں گل کے تیار ہوگی اور یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے آپ اس کو دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اچار کے ساتھ بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ